گھر بنانے کا سلسلہ شروع کر چکے ہیں اور ہم نہ صرف پکا گھر بنا رہے ہیں مگر ان سلامتاثرین میں سے ان کے گھر کے خواتین کو مالکانہ حقوق دلوا رہے ہیں یہ منصوبہ اب انٹرم گورنمنٹ کی وجہ سے سست روی کا شکار ہے انشاءاللہ تعلیٰ فیوری آٹھ کو الیکشن ہوگا اگلا دن ہم یہ کام تیزی کے ساتھ ایک بار پھر شروع کریں گے ہمارا پہلا پرائیورٹی یہ تھا کہ ہم نے جو قائد عوام کا وعدہ تھا مکان کا اس پہ عمل درامت کرنا ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں ساتھ ساتھ انہی اس سلاب کی وجہ سے صوبہ سندھ کا پچاس فیصد ہمارا تعلیمی ادارے ہمارے سکولز ہمارے ہائی سکولز ہمارے تعلیمی ادارے ان کا پچاس فیصد سلاب کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں ان کو نقصان ہوا ہے میں نے وفاقی حکومت سے لر جگر کے اس منصوبہ کا بھی وفاق کا فنڈنگ کا بندہ بس کیا صوبہ سندھ کا فنڈنگ کا بندہ بس کیا اب اس پہ بھی عمل درامت نہیں ہو رہا وہ کہنے ہیں کہ الیکشنز ہو رہے ہیں یہ ڈیویلیمنٹ کا کام ہم نہیں کر سکتے میں کہتا ہوں یہ ڈیویلیمنٹ کا کام نہیں یہ سلاب متاثرین کا کام ہے مگر ان کی مرضی آپ نے آٹھ فیوری کو پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے انشاءاللہ تعالی اس قیم کو بھی ہم مکمل کریں گے ہم ایک بار پھر ہمارا تعلیمی ادارے بنائیں گے اپنے بچوں کے لئے تعلیمی ادارے بنائیں گے ہم ہم نے تے کیا ہے کہ سندھ کا ہر کہ سندھ کا ہر ڈسٹرک میں ہم نے یونیورسٹی یا کیمپس قائم کرنا ہے مجھے پتا چلا ہے کہ میرا نوشیر و فیروز میں یونیورسٹی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی ہم وہ بھی بنائیں گے ہمارا کوشش رہا ہے کہ مفت صحت کے سہولت عوام کو پہنچائیں دل کا علاج کے لئے ہم نے مفت نائی سی وی ڈی کے جو ہسپٹلز ہیں جگہ جگہ بنائیں ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہم یہاں بھی نائی سی وی ڈی کا ایک یونیورسٹ قائم کریں تاکہ میرا نوشیر و فیروز کے عوام کو بھی مفت علاج کا سہولت منے اور ساتھیوں پاکستان پیپلز پارٹی وہ وائد جماعت ہیں جو عوام کو ریلیف پہنچانا چاہتے ہیں آپ میرے گواہ ہو آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں انہوں نے قائد عوام کا دور دیکھا ہے جب قائد عوام شہید ظلفکار علی بھٹو کو حکومت ملا تو قائد عوام نے اس ملک غریب عوام کا کام کیا اس ملک کا کسانوں کا کام کیا اس ملک کے مزدوروں کے کام کیا اس ملک کے نوجوانوں کو روزگار دلوایا جب شہید موطرمہ بین وزیر بھٹو وزیر عاظم بنی تو شہید بی بی نے بھی یہی کام کیا شہید بی بی کے لیے مشہور تھی کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی قائد عوام نے ہمیں روٹی کپرہ اور مکان کا نعرہ دیا تھا آج بھی پاکستان کے عوام کا روزگار کا مقطالبہ ہے آج بھی پاکستان کے عوام کا روٹی کپرہ اور مکان کا مطالبہ ہے آج بھی پاکستان کا عوام کا تعلیم صحت اور سب کو کام کا نعرہ ہے تو انشاءاللہ ہم سب مل کے پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریہ کے مطابق ہم عمل درامت کریں گے اور پاکستان کے عوام کا مسائل حل کریں گے اب مقابلہ اس الیکشن میں ملک پر میں الیکشن ہو رہا ہے اور مقابلہ تیر اور شیئر کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے آپ پاکستان کے عوام کے پاس جائے آپ گھر گھر جائے اب سمجھائے اپنا ووٹ ضائع نہ کرے صرف تیر پہ مور لگائے تھپے پہ تھپا تو تیر پہ تھپا تا کہ ہم اس غربت کا مقابلہ کر سکے تا کہ ہم اس مہنگائے کا مقابلہ کر سکے تا کہ ہم آپ کو روزگار درواز سکے ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کو باری اکثریت سے جتوانہ ہے باری اکثریت سے جتوانہ ہے میں چاہتا ہوں کہ میرا نمائندہ میرا نمائندہ ہر علاقہ سے منتخب ہو کے منتخب ہو کے میرا اور اس علاقہ کے عوام کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرے تا کہ آپ کا پیغام مجھ تک پہنچ سکے اور میرا پیغام آپ تک پہنچ سکے تو آپ نے میرا مدد کرنا ہے میرا مدد کرنا ہے کہ تمام سید سو فیصد سو فیصد پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے انشاءاللہ تعالی ہر الیکشن میں آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ماضی سے زیادہ سید تلوائے ہیں انشاءاللہ اس الیکشن میں جو اکدو کسیت پچھلے الیکشن میں رہ چکا تھا وہ بھی آپ مجھے جتوا کے دیں گے اور آپ نے دیکھا کہ کیسے بدیاتی الیکشن میں میں ہم نے سندھ بھر میں کامیابی حاصل کیا ہم نے تاریخ رکم کیا ہم نے کراچی کا میئر کو بھی وزیر بنایا ہم نے ہیدراباد کا میئر کو بھی جیالہ بنایا انشاءاللہ یہی میند جاری رہے گا تو کراچی بھی ہمیں اکثریت سیز تلوائیں گے نوشیرہ سے تو آپ سویپ کر رہے ہو تو انشاءاللہ وزیر اعظم آپ کا حکومت آپ کا حکومت وفاق کا جیالو کا حکومت صوبائی کا جیالو کا انشاءاللہ آپ سے میرا درخواست ہے کہ آپ نے میرے منشور کو آپ نے میرے منشور کو ہاتھ ملے کے گھر گھر جانا ہے ہاتھ ملے کے گھر گھر جائیں گے اور آپ نوشیرہ فیروز کے عوام سے پوچھے کہ کیا آپ کا تنخواہ پہ گزارا ہوتا ہے اگر نہیں تو ہمیں وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت چاہئے بلاول بھٹو وزیر آزم بنے گا تو آپ کی آمدلی کو ہم دگنی کریں گے انشاءاللہ آپ گھر گھر جائیں امنوشیرہ فیروز کے عوام کو بتائیں وود زائع نہ کریں تیر پہ مور لگائیں یہ بلاول بھٹو کا وعدہ ہے کہ تین سو یونٹ بچلی مفت سولر کے تھرو ہوگا انشاءاللہ آپ بتائیں گھر گھر جا کے بتائیں کہ ہم نے پی پی کا حکومت بنانا ہے ہم نے اپنے غریبوں کے لیے تیس لاکھ گھر بنانا ہے ہم نے ان گھر کے خواتین کو مالکانہ حکوم تلوانا ہے اب چائیں میرے کسان بھائیوں کے پاس چائیں ان کو بتائیں کہ پہلے پی پی نے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام دیا اس پار انشاءاللہ تعالی بین ازیر ہاری کا دیں گے اپنے ہاریوں کو اپنے چیب میں ہم مالی مدد پہنچ آئیں گے ان کو ڈی اے پی کا یوریا کا فرٹلائزر کا انشاءاللہ تعالی پریشانی نہیں ہوگا کسان کارڈ ہوگا اور ہم ہم آپ کو مالی مدد پہنچ آئیں گے آپ محنت کشوں کے پاس چاہے مزدوروں کے پاس چاہے محنت کرنے والے کے پاس چاہے کہ پی پی کا حکومت بناو یہ بلاول بھٹو کا وعدہ ہے کہ وہ مزدور کارڈ لے کر آئیں گے بین ازیر مزدور کارڈ اور ہم اپنے مزدوروں کو محنت کا صلح دلوائیں گے اپنا پینشنرز کو ان کو پینشن دلوائیں گے ان کے پینشن میں انشاءاللہ اضافہ کریں گے آئیں مزدور کارڈ کو ایک حقیقت بنائیں تاکہ جہاں بھی ایک مزدور آج بھی کام کر رہے ہو چاہاں وہ کسی سنت میں ہو چاہاں ذرائے مزدور ہو چاہاں کسی کہ گھر میں کام کر رہے ہو چاہاں وہ ریڈی پہ کام کر رہے ہو رکشوک کا کام کر رہے ہو انشاءاللہ ان تمام مزدوروں کو ہم مزدور کارڈ دلوائیں گے اور ان کا حق پہنچائیں گے آخری جو میرے دو تین وعدے ہے آخری ایک اپنے خواتین کے پاس جانا ہے جن کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ ہم غریب ترین عورتوں کو بلا سوٹ قرضہ دیں گے وہ اپنا کاربار شروع کریں گے وہ اپنا خاندان کا خیال رکھیں گے اور اپنا ملک کے معیشت میں اپنا کردار ادا کریں گے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا پی وائیو کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جائے میرے نوجوانوں کے پاس جائے میرے نوجوان بھائیوں کے پاس جائے میرے نوجوان بہنوں کے پاس جائے اور ان کو بتائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وفاق کا حکومت بنا تو انشاءاللہ ہم یوت کار لے کر آئیں گے اور نوجوانوں کو بھی جو جو ڈیزرونگ ہوتے ہیں جو غریب ترین ہمارے نوجوان ہیں جو روزگار کی تلاش میں ہیں ان کو ہم مالی مدد بھی پہنچ جائیں گے اور انشاءاللہ ہمارا ذمہ داری ہوگا کہ ان کو ہم نے روزگار دلوانا ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی معاشی معاہدہ ہے آٹھ فیوری کو الیکشن ہے آپ اس منشور پہ الیکشن لڑے جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنی ذاتی اناہ کی وجہ سے ذاتی دشمنی کی وجہ سے سیاسی انتقام کروانے کیلئے الیکشن لڑ رہے ہیں میں آپ کے لئے الیکشن لڑ رہا ہوں میں آپ کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتا ہوں میں آپ کے بچوں کو روزگار کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں میں آپ کے لئے یہ الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں اور انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی جیت تیر کی ہوگی جیت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی